بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد قیسر ملک آپوں کے ساتھ سروینگ لیلنگ ڈیزائن انفرمیشن کوئیٹ فارم سے آج میں آپ کو اسٹینڈرڈ ڈیٹیز اینڈ ڈیزائنگ بتاؤں گا اسٹیئر کے اس کے مطلعے کے اگر آپ اپنے گھر کا اندر کوئی اسٹیئر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا اسٹینڈرڈ ڈیٹیز اس کی ہوئیں گی اور اس کا اسٹینڈرڈ ڈیزائن کیا ہوگا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نے گھر کر کم کے اندر فل لنڈھ کے اندر جو بھی سٹیئر بنتی ہے وہ دو سو کے اندر بنتی ہے جس میں ایک حصہ ہے کہ جو آپ کی�رت ہوتی ہے وہ تین فیٹ سے لے کے استادر تین فیٹ تین فٹ چھینج تک کی اس کی سٹینڈرڈ ورث ہوتی ہے اس سے کم آپ اس کو نہیں رکھ سکتے اگر کم آپ اپا جگہ نہیں ہے تو ایک مل بری ہے نہیں تو ادر ویل جو سٹینڈرڈ ورث ہوتی ہے دونوں حصہوں کی وہ تین فٹ سے لے کے تین فٹ چھینج تک اس کی ورث ہوئے گی تو آپ نے اس کی جو ورث رکھنی ہے تین فٹ سے لے کے تین فٹ چینج تک آپ نے رکھنی ہے اس سے کم آپ نے ان حصوں کی ورث آپ نے کم نہیں رکھنی تو یہ سٹینڈرڈ ہے اس کے بیچ میں درمیان میں جو اس کا گیپ ہوتا ہے وہ چار سے چینج کے درمیان میں یہ گیپ ہوئے گا آپ نے اس کا گیپ جو رکھنا ہے وہ چار انچ پانچ انچ یا چینج آپ نے اپنی جگہ کے حساب سے آپ نے اس کا رکھنا ہے چائز اس کا سٹینڈرڈ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو اوپر آپ کی لینڈنگ کے جو ورث ہوئے گی وہ آپ نے اسی طریقے سے دو نیسوں کو آپ نے جمع کر دینا ہے 3 feet 6 inch آپ رکھتے ہیں 3 feet 6 inch plus 6 inch اور plus 3.6 inch رکھیں گے تو اوپر جو آپ کی total ورث بنے گی وہ 7 feet 6 inch ہوئے گی یعنی کہ 7.5 feet آپ کی لینڈنگ کے جو آپ کی ورث ہوئے گی یہ منیمم آپ کی اسی طرح ہوئے گی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں جا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو ریجروں کیجئے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے step بنانے ہوتے ہیں step ہمارے پاس ادھر vertical اور horizontal کے ساتھ سے جو step ہوتے ہیں اس میں جو vertical lens آپ کی ہوتی جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کو ادھر ریجر کے نام سے اس کا نام ریجر اس کو کہا جاتا ہے اس کا ہماری انجننگ کی زمال میں یہ ریجر ہوتا ہے اور اس کی جو ہمارے پاس maximum جو height ہوتی ہے جو وہ اس کی height ہوتی ہے وہ 6 سے 7 inch کے درمیان میں ہوتی ہے اس سے زیادہ کہ آپ نے اس کی height آپ نے نہیں رکھنی اس کی جو standard height ہے وہ 6 سے 7 inch کے درمیان میں ہوتی ہے وہ اس لیے یہ ہے کہ آپ کو 6 سے 7 inch کے آپ کے بزرگ گھر میں ہوتے ہیں آپ نے ہیوی سامان کو اوپر shift کرنا ہوتا ہے اس chair ایک اہم جز ہے اوپر shifting کا اور اوپر چڑھنے کا تو وہ اس کو آپ نے easy طریقے سے رکھنا ہے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے جی آپ 9 inch رکھ لیں 10 inch رکھ لیں ایک foot کا رکھنا ہے تو سب جھوٹ ہے آپ نے جو standard ہے اس کی length height رکھنی ہے وہ 6 inch کے ساب سے رکھنی ہے 6 اور 7 inch کے درمیان میں تاکہ آپ کو بزرگوں کو problem نہ ہو آپ کو سامان اوپر shift کرتے ہوئے اور آپ کو پاس جو بھی چیز ہے اس کے ساب میں آپ کو ادھر کسی قسم کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے بعد آپ پاس یہ جو horizontal lines ہوتی ہے step کی یہ ہمارا trade کہلاتا ہے اور trade کی جو width ہوتی ہے maximum جو width ہوتی ہے اس کی وہ 10 inch سے لے کے 12 inch تک ہوتی ہے تو اس کی جو width ہے ہمارا پاس جو horizontal line ہمارا جا رہا ہے trade اس کی جو width ہے کی وہ ہمارا پاس standard جو width use ہوتی ہے ساری وہ 10 inch سے لے کے 12 ہی تک 1 foot تک ہوتی ہے تاکہ آپ کا جو trade کے اوپر جو pair آتا ہے آپ کا جو pair ہے وہ پورا کا پورا pair ادھر پورا ہے وہ اس کے بیچ میں gap نہ ہو کسی قسم کا تو آپ نے اسی طریقے سے ریزر اور trade کی جو width وغیرہ ہیں وہ آپ نے standard آپ نے اس طریقے سے رکھ لینی ہے 6 inch آپ کا پاس ریزر کی height اور trade کی جو width ہے وہ آپ نے minimum 10 inch کی رکھنی ہے تو اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس standard ان کی ورثہ آگئی ہے ہمارے پاس riser اور trade کی یا آپ نے اس کو note کر لینا ہے اور آپ جب اپنے گھر کی جو بھی steer بنائیں گے اس کا design اس حساب میں رکھیں گے اس کے بعد نیچے آپ ان steps نیچے آپ کو ایک concrete کی layer نظر آتی ہے اس کو نام flight کا دیا جاتا ہے steer نیچے جو میں پاس concrete کی جو thickness ہوتی ہے اس کی thickness چار سے change ہوتی ہے یہ flight اس کا نام دیا گیا ہوتا ہے اور جو اس کی standard flight کی جو thickness ہوتی ہے وہ چار سے change کی ہوتی ہے آپ اس کو چار انچ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ heavy load آپ نے کرنا تو آپ اس کو change کے درمیان میں بھی کر کے لے کے جا سکتے ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اوپر ہمارے پاس riser six inch trade ہمارے پاس 10 inch اور اس کے بعد flight thickness چار انچ کی ہے اس کے بعد ہم نے ادھر اپنا building کا section بنانا ہے آپ مرے چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے like ضرور کر دیجئے تو جو ہمارے پاس ground floor floor کا جو level ہوئے گا فرش کا جو level ہوئے گا اس سے level سے لے کے اور top concrete top جو آپ کو پاس آئے گا floor کا جو top ہوئے گا اس کی آپ نے height لے لینی ہے maximum جو houses ہوتے ہیں ان کی height ۱۱۰ سے ۱۰ فٹ کے درمیان standard height ہوتی ہے اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی وہ کچھ مقصود portion ہوتے ہیں garage کا یا اوپر منٹی کا جس کی height کم ہوتی ہے آپ کا جو گھر کی جو height ہوتی ہے وہ عموما maximum جو use ہوتی ہے وہ ۱۱۰ فٹ کے درمیان میں use ہوتی ہے تو اگر آپ نے stair بنانی ہے اور دو سو میں بنانی ہے لیننگ اس کے درمیان میں آپ دیں گے ۱۰ فٹ کے اوپر یعنی کہ آپ کا پاس ground floor سے لے کے درمیان والا جو top floor ہوئے گا اس کے بالکل exact میں آپ نے ایک لیننگ دینی ہے ۱۰ فٹ کے اوپر دونی چاہیے آپ کے پاس ریزر آ رہا تھا ریزر کو ہم ڈوائیڈ کر کے ڈوائیڈ 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 ڈ سیگمنٹ کے جو آپ کا پہلا لینڈنگ سے پہلے والا گراؤنڈ فلورس والا سیکشن ہوئے گا اور اسی طریقے سے لینڈنگ سے لے کے ٹا فلور والے حصہ تک آپ کے ٹویلف ٹویل سٹیپس آپ کے آ جائیں گے آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے اس کے سٹیپ مارک کرنے آپ نے مارک کرنے سکس انچ ہم نے ادھر رائزر رکھا تھا ٹریڈ کی جو ہماری ویٹھ تھی وہ ٹین انچ کی تھی تو آپ نے اسی صاحب میں ادھر آپ نے اس کے سٹیپ مارک کر دینے تو یہ ہمارا پاس ٹویل سٹیپ کے بیچ میں ہمارا سکس پلٹ کی جو ہائٹ ہوئے گی جو پہلی لینڈنگ ہوئے گی اس تک آپ کے پاس دارہ سٹیپ آ جائیں گے آپ نے اسی طرح اس کی لینڈھ کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو ریورس کر لینا ہے یہ یو شیپ کی سٹیر میں بنا رہا ہوں آپ اس میں ایل شیپ بناتے ہیں یا آپ بی شیپ بناتے ہیں جو اسی بھی آپ سٹیر بنائیں گے اس کی لینڈنگ کو آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے جو لینڈنگ کے جو سٹیپ ہوتے ہیں وہ ٹویل سٹیپ سے زیادہ آپ یوز نہیں کریں گے اگر آپ نے ادھر لینڈنگ زیادہ دینی ہے آپ ادھر ٹو لینڈنگ بھی دے سکتے ہیں اور ون لینڈنگ بھی دے سکتے ہیں تو یہ آپ کا پاس لینڈنگ سے پہلے ٹویل سٹیپ اس کے بعد لینڈنگ ٹو تک ٹویل سٹیپ آ جائیں گے اس کے نیچے آپ کی ادھر فلائٹ آ جائے گی اس کی جو ہمارے پاس ٹھکنس ہوگی وہ چارنج کی نیچے ہم ادھر لکھ چکے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر پلان کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اپنے سٹیپ اس پلان کے اوپر مارک کر دینے اور دیکھ لینا ہے تو آپ نے جو بھی اپنے گھر کے اندر یا کسی دوسیار کے گھر یا جس کا بھی آپ سے کوئی مشروع مانگتا ہے تو آپ نے جو سٹینڈرڈ اس کے جو ڈیزائن وغیرہ ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے کلکویٹ کر کے دینے ریزر اور ٹریڈ کی جو آپ آپ کے پاس ہائیٹ اور ورث ہے کہ وہ آپ نے اسی طریقے سے سٹینڈرڈ دینی ہے جو دی ہے اس سے کم یا زیادہ آپ نے نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو پلان کے اوپر مارک کر دینے اور اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس سٹیپ آئے تھے ہمارے پاس ٹویلو سٹیپ تھے یہ سائیڈ میں آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے ٹویلو سٹیپ تو آپ نے ادھر سے اس کو ڈیوائٹ کر دینے ٹریڈ کے ساتھ ٹریڈ کی تکنس تھی ہمارے پاس ٹیلنج کی ٹیلوائیڈڈ بائی ٹو کر کے آپ نے اس کو فٹس میں کر دینے پوائنٹ ایٹھ ثریڈ ہمارے پاس آ جائے گا تو آپ نے پوائنٹ ایٹھ ایٹھ تھری فٹس کو سٹیپ جو ہمارے پاس اوپر ٹویلو ہے یہ ٹویلو نمبر کا سٹیپ تھا یہ ہمارا لینڈنگ سمیت تھا ہمارے پاس سٹیپ آئے گا وہ ہمارے پاس سٹیپ بنیں گے تو آپ کے پاس جو ٹریڈ کی جو بنوائی ٹی ٹری một کار دیں گے تو آپ کے پاس ادھر جو ہمارے پاس اس پلان کے اوپر جو اس کی لیندھ آئے گی میکسیمم جو لیندھ آئے گی وہ نائن فٹ اور دو انچ ہی آ جائے گے کیونکہ آپ ادھر پلان کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو بھی ادھر ہمارے پاس جو اس چیر کا جو سیگمنٹ تھا ایک نمبر ون اور نمبر ٹو وہ آپ کا نائن فٹ ٹو ہی جو بنے گا اوپر ہم اس کی لیننگ کی ورث لکھ چکے تھے اگر ہائٹ بھی آپ نے ادھر لینی ہے تو ہائٹ بھی آپ نے وہی لینی ہے جو ورث کے ساپ سے جو آپ کا سٹیپ کا جو ورث آ رہا تھا تھری فٹ سیکس انچ یا تھری فٹ آپ نے رکھیے اسی طرح آپ نے اس کی لیندھ بھی رکھنی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کار دیجئے بیل آئیکن کو پرس کار دیجئے اور ویڈیو کو لائک کار دیجئے اس کے بعد ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اوپر ادھر فلائٹ بنائی تھی فلائٹ کا جو میکسیمم سچینڈرڈ ڈیزائن ہے جو انگل ایس کا وہ 30 ڈگری سے لے کے 45 ڈگری تک یوز ہوتا ہے اور جو بیسٹ انگل ہمارے پاس اس فلائٹ کا یوز ہوتا ہے میکسیمم گھر کے اندر وہ 37 ڈگری سے لے کے 38 ڈگری تک کا یوز ہوتا ہے تو آپنے اس کی جو ڈگری رکھنی ہے فلائٹ کی جو اینگل رکھنا ہے جو اس کی ڈگری رکھنی ہے وہ 38 ڈگری یا 37 ڈگری کے درمیان رکھنا ہے اس کے بعد اوپر آپ نے اس کی ریلنگ لگا دینی ہے ریلنگ کی جو سچینڈرڈ مار پاس ہائٹ ہے وہ 2.5 فیٹ سے لے کے 3 فیٹ کے درمیان میں ہوتی ہے اور اس کا جو سچینڈرڈ اور جو اس کی لک بہتر لک بنانے کے لیے جو اس کی ہائیر یوز کی جاتی ہے وہ 2 فیٹ اور 6 انچ ہے یعنی کہ ڈائی فیٹ آپ اس کی ہائٹ آپ سچینڈرڈ طریقے سے رکھ سکتے ہیں تو جو پہ آپ کی خورصورت بھی لگے گی اور وہ اس کا سچینڈرڈ لنچ کے حساب میں آپ کے پاس اس کا ٹھیکہ کار بھی ہو رہے گا اس کے بعد لائنڈنگ یہ جو میں آپ پہلے بتائیے کہ لائنڈنگ کے جو لیمٹ ہے ہمارے پاس اور ٹویلی سٹیپ میکسیمم لیمٹ ہے آپ اس میں سیون سٹیپ سکس سٹیپ پور سٹیپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے لائنڈنگ دینی ہے ٹویلی سٹیپ سے اوپر آپ نے اب اب نہیں جانا اب اب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو پرابلم کرے گا اگر آپ نے کم سٹیپ بنانے ہیں تو آپ اس میں لائنڈنگ ٹو قسم کی لائنڈنگ دیا سکتے ہیں مختلف ڈرائنگ مختلف ڈیزائن کے اندر وہ جیز ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو مدد نظر رکھنا ہے لائنڈنگ کو جو میکسیمم سٹیپ ہیں اس کے بعد آپ نے سٹیر کا ایریہ کنپیٹ کرنا ہے تو اوپر مہ پاس جو سٹیر کی ویرث آئی تھی وہ سیم پائنٹ پائی فیٹ آئی تھی ملٹیپلائیڈ بائی آپ اس کے لائنڈ کے ساتھ سٹیر دیں گے ڈویلو پائنٹ سک سک سیمین فیٹ ہمار پاس اس کی لائنڈ ہے تو یہ ٹنائنٹی فائل سکیر فٹ اس کا کورڈ ایریہ آ جائے گا اس کے بعد اوپر آپ ماؤنٹی بغیرہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے روم کی جو ہائٹ ہوئے گی وہ میکسیمم ایٹ فٹ تک جائے گی آپ ایٹ فٹ تک رکھتے ہیں تو وہ آپ کا گھر خوبصورتی بھی لگے گا اور اس کے ساتھ آپ اس کے ڈائی ڈائش ٹھٹ کے شیڈ بھی باہر نکال سکتے ہیں تو یہ آپ اس طریقے سے اپنی اس چیر کو گھر کے اس چیر کو یا دوست یار یا جو بھی آپ کے پاس جو میکسیمم جو اس کی بسکلی انفارمیشن ہے وہ ساری کے ساری یہی ہیں آپ نے اسی طریقے سے اس چیر جب بھی ڈیزائن کرنے ہی یا جب بھی آپ نے بنانا ہی ہے آپ نے کسی کو مشروع کو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا اور آپ نے سٹینڈرڈ جو ریٹس یا جو ڈیٹیلز ہیں اس کو آپ نے فالو کرنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کا دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ آپ تک پہنچ دی رہے ہیں آپ کو جو اس سے بھی پرابلمز ہیں اس کے مطلق ڈیزائن کے مطلق یا جو بھی آپ نئی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں آپ مجھے لیک سکتے ہیں میرا وارساپ نمبر بھی میرے چینل کے بہت والے سیکشن کے اندر دیا گیا اور میل ایڈنس بھی ہے آپ مجھے مجھے میل بھی کر سکتے ہیں اور وارسا بھی کر سکتے ہیں اللہ حافظ